ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب نے ایک طاقتور ترین شخصیت کے متعلق کیا بہت بڑا اور تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے اس انکشاف کے بعد ایک بڑی شخصیت اسطیفہ دینے پر کیوں مجبور ہو گئی پروین رشید کی ایک نازیبہ ویڈیو اصل میں کس نے لیک کی ایک آلہ ترین سطح کے فوجی اجلاس میں کیا دو بڑے فیصلے کیے گئے لندن پولیس اور مریم نواز کے متعلق اب کیا بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اور سپریم کمانڈر کو کس قسم کا ایکشن لینا پڑا ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر اور سب سے پہلے آپ کو پروین رشید کی ایک نازیبہ ویڈیو لیک کرنے کے حوالے سے ایک حساس نویت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ ویڈیو آج کے دن میں لیک کی گئی ہے اور یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جسے پہلے بہت منصوبہ بندی کے ساتھ ڈارک ویب پر ڈالا گیا اور جب اس قسم کی ویڈیوز لیک کی جاتی ہیں یعنی جب سیاستدانوں کی یا اس قسم کی شخصیات کی ویڈیوز لیک کی جاتی ہیں تو جان بوچ کر پہلے مرلے میں انہیں ڈارک ویب پر ڈالا جاتا ہے اس کے بعد کسی ایک صحافی سے یا کسی ایک شخص سے ٹویٹ کروا دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی پلس چیک کی جائے کہ اس ویڈیو کے اوپر لوگوں کا کیا رد عمل آئے گا اور پھر وہی جو ویڈیو ہے وہ منظر عام پر لائی جاتی ہے اب پروید رشید کی یہ جو نازیبہ ویڈیو آج کے دن میں سامنے آئی اسے سب سے پہلے ایک پرسرار نمبر سے ڈارک ویب پر ڈالا گیا ڈارک ویب یعنی ایسی ویب جس تک کسی کی ایکسیس نہیں تھی صرف کچھ لوگ مخصوص لنک کے ذریعے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے تھے ڈارک ویب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی جا کر اس ویڈیو کو ایکسیس کر سکتا تھا کچھ لوگوں کو اس ویڈیو کا لنک بھیجا گیا اور ان لوگوں نے پروید رشید کی اس ویڈیو کو جا کر اسی ڈارک ویب پر دیکھا اب یہ جو ڈارک ویب ہے اس کے اندر ایک آپشن یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ جو ویڈیوز کسی کو دکھانی ہو یا جن ویڈیوز کی ایکسیس کسی کو دینی ہو تو اس کے اندر ڈاؤن لوڈ کا آپشن ختم کر دیا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو آن سکرین کسی اور کیمرے سے یا کسی اور موبائل سے ڈارک ویب پر موجود یہ جو ویڈیوز ہیں ان کو ریکارڈ کر لیتے ہیں اور پھر ان کو پھیلا دیا جاتا ہے اب پرویر رشید کے ساتھ بھی ایسا ہوا جس نمبر سے ان کی یہ ویڈیو ڈارک ویب پر ڈالی گئی اس حوالے سے بھی بہت حساس نویت کی معلومات سامنے آئی ہیں اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت حساس نویت کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے کیونکہ جب پہلی مرتبہ پرویر رشید کی یہ ویڈیو جس میں بدقسمتی سے ایک خاتون کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اب پہلی مرتبہ جب یہ ویڈیو ڈارک ویب پر آئی تو بڑے مسٹیریس انداز میں کچھ صافیوں نے اسی ڈارک ویب پر ڈالی گئی اس ویڈیو کے متعلق تین ٹویٹ کر دیئے ان میں سے ایک خاتون صافی بھی ہے اس کے بعد یہ ویڈیو بہت زیادہ ڈسکس کیے جانے لگی اور پھر جان بوجھ کر اسی ویڈیو کو پانچ سو سے زائد جو مخصوص قسم کے ویڈس ایپ گروپز ہیں وہاں پر شیئر کیا گیا اس کے بعد اسے فیس بک کے مختلف جو پیجیز ہیں وہاں پر بھی شیئر کیا گیا لیکن اب یہ ویڈیو جو ہے یہ وائرل تو ہے لیکن اس میں ایک خاتون کی نجی زندگی کو نشانہ بھی بنایا گیا ہے یعنی جس طرح سے آزم سواتی اور ان کی اہلیہ کی ایک ویڈیو ریکارڈ کی گئی تھی جو کہ ایک اصل ویڈیو تھی یہاں پر پرویر رشید صاحب کی جو یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی جس میں ایک خاتون اور بھی نظر آ رہی ہیں یہ بظاہر ان کی اہلیہ نہیں ہے اور ان کی کوئی رشتدار نہیں ہے تو اس خاتون کی جو پرائیویسی ہے اس کو بھی انویڈ کیا گیا ہے پرویر رشید صاحب کی یہ جو مبینہ ویڈیو ہے اس میں پرویر رشید کی اپنی جو پرائیویسی ہے اس کو بھی انویڈ کیا گیا اور پھر جس نمبر سے یہ ویڈیو سب سے پہلے شیئر کی گئی اس کے متعلق بھی بڑی سینسٹیو قسم کی انفرمیشن آئی کہ یہ ویڈیو اصل میں کس نمبر سے ویڈیو میں جا کر شیئر کی گئی کیونکہ یہ اس لیے بہت حساس معاملہ بن گیا تھا کہ یہ ایک آن لائن ویڈیو کال ہے اب آن لائن ویڈیو کال کا مطلب یہ ہے کہ پرویر رشید اس کو خود تو ریکارڈ نہیں کر سکتے تھے ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ پرویر رشید کہتے کہ میں اپنی یہ نازیبہ جو ویڈیو ہے اس کو خود ریکارڈ کروں اور اس کو وہ اپنے موبائل میں رکھتے کسی بھی صورت اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ پرویر رشید نے یہ ویڈیو خود ریکارڈ کی ہوگی دوسری جانب اگر یہ ویڈیو سکائپ کی ہے تو سکائپ کی ویڈیوز کو ریکارڈ کرنے کے لیے کچھ سافٹ ویئر تو موجود ہیں لیکن دوسری جانب اگر جو آپ خاتون کو دیکھیں تو اس سے بھی یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی سکائپ سے ریکارڈ کی گئی ویڈیو ہے اس لیے یہ بڑا مسٹیریس معاملہ بن گیا کہ آخر کیا یہ ویڈیو اس خاتون نے ریکارڈ کی یعنی جب پرویر رشید صاحب کو اس خاتون نے ویڈیو کال پر آن لائن لیا تو کیا اس خاتون نے دوسری جانب سے پرویر رشید صاحب کو ریکارڈ کیا یا کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ جس کمرے میں پرویر رشید موجود تھے جہاں پر وہ یہ ویڈیو کال کر رہے تھے وہ بینہ طور پر اس کمرے میں کوئی خفیہ کیمرے تو نہیں لگائے گئے تھے یعنی پرویر رشید کی جو پرائیویسی ہے اس کو انویڈ تو نہیں کیا گیا تھا کہ اس کمرے میں ہی خفیہ کیمرے لگائے گئے ہوں اور پرویر رشید جو بھی جو بھی اس کمرے کے اندر کر رہے ہوں یعنی کھانا کھا رہے ہوں اپنے ذاتی لمحات گزار رہے ہوں جو کچھ بھی کر رہے ہوں کیا اس سارے معاملات کو اور ان سارے لمحات کو ریکارڈ کیا گیا تو یہ ایک بہت بڑا قویسچن اٹھا ہے یہ جو ویڈیو ریکارڈ کی گئی لیکن اب اس میں ایک بہت اہم نویت کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے آزم سواتی اور ان کی اہلیہ کی ایک اصل ویڈیو ریکارڈ کی گئی تھی اور پھر یہ کہا گیا کہ نہیں یہ اصل ویڈیو نہیں ہے یعنی کوئی خفیہ کیمرے آزم سواتی اور ان کی اہلیہ کے کمرے میں نہیں لگائے گئے تھے بلکہ کسی نے کو جالی ویڈیو بنائی اور جالی ویڈیو بنا کر اس کو ڈارک ویپ پر ڈال دیا تاکہ یہ تاثر نہ دیا جا سکے کہ کسی ایجنسی نے یا آزم سواتی کے کسی سیاسی مخالف نے کوئی کیمرے لگا دیئے تھے جوڈیشل لوج کے اندر لیکن یہاں پر جو پروید رشید کا معاملہ ہے یہ اس سے بھی زیادہ مسٹیریس ہے کئی حوالوں سے کیونکہ آزم سواتی کے معاملے میں تو یہ کلیر ہو گیا کہ ان کے کمرے کے اندر کیمرے لگائے گئے تھے لیکن یہاں پر یہ کلیر نہیں ہے کہ کیا یہ جو خاتون ہیں ان کو کسی نے پلانٹ تو نہیں کیا تھا کہ یہ ایسا تو نہیں کہ اس خاتون کے ذریعے پروید رشید صاحب کو ٹریپ کیا گیا ہو اور پھر اسی خاتون نے کسی ساکٹ ویر کے ذریعے پروید رشید صاحب کو اور ان کی جو یہ ویڈیو ہے اس کو ریکارڈ کر دیا ہو لیکن اس میں ایک جو بہت اور حساس نکتہ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن نہیں ہوئی وہ نکتہ یہ ہے کہ اس میں دوسری جانب ایک خاتون بھی نظر آ رہی ہیں اور اگر یہ ویڈیو ان خاتون نے لیک کرنی تھی اگر انہوں نے کسی ساکٹ ویر کے ذریعے اس کو ریکارڈ کیا ہوتا اور اس وقت پر انہوں نے اس ویڈیو کو لیک کیا ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنا چہرہ یا خود کو اس ویڈیو میں اپیئر نہ کرتی وہ خود کو مکمل طور پر اس ویڈیو میں چھپا لیتی اس وجہ سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل میں پروید رشید کی اگر یہ ویڈیو اصلی ہے جس کے متعلق کچھ لوگ کہتے ہیں اصلی ہے لیکن اس وقت چونکہ مارکیٹ میں ایک ڈیو فیک ٹیکنالوجی بھی موجود ہے تو یہ ویڈیو جالی بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک بات جو تیہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر پروید رشید کی یہ ویڈیو اصلی بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروید رشید کے کمرے میں غیر آئینی طور پر غیر قانونی طور پر کیمرے لگائے گئے تھے اور جو بھی شخص ہو اس کی نجی زندگی کے علمات کو اس طرح سے ریکارڈ کرنا ایک انتہائی گھٹیا حرکت ہے انتہائی شرم ناک حرکت ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب جو پی ٹی آئی کے رہنواں ہیں انہوں نے بھی پروید رشید کی اس لیک ویڈیو کے اوپر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا اس کے اوپر کوئی تنز نہیں کیا بلکہ انہوں نے بھی اس ویڈیو کے لیک کرنے کی بڑی مضمت کی ہے لیکن یہاں پر ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق بھی اچانک ایک بہت بڑی اور اہم خبر آئی ہے اسی خبر سے جڑی اب ایک حیرانکن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے اور یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب سپریم کمانڈر کے اچانک ایک بہت بڑے ایکشن کے متعلق ایک بڑی بریکنگ نیوز آگئی یہ ایک انتہائی حساس نویت کی خبر ہے اور یہ خبر اصل میں ایک آلہ ترین سطح کے فوجی اجلاس سے بھی جڑی ہوئی ہے اس خبر کے جو تین اہم ترین نقاط ہیں وہ آپ کو مختصرا بتاتے ہیں کیونکہ اب سپریم کمانڈر کے حوالے سے ایک بہت حساس نویت کی بریکنگ نیوز آئی ہے اب اس خبر کا جو پہلا نکتہ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دھجیاں اڑا دی جی ہاں اس خبر کے پہلے حصے میں ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق یہ الفاظ بازابتہ طور پر لکھے گے کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دھجیاں اڑا دی اور عمران خان اور پرائی منسٹر اور آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے درمیان جو گفتگو تھی اس کو لیک کیا گیا یعنی ایک پرائی منسٹر اور آرمی چیف کے درمیان جو کانفیڈنشل بات چیت ہوتی ہے جو قومی راز ہوتے ہیں ان کو لیک کیا گیا اور پھر یہاں پر دو آلہ ترین جنرلز کے متعلق ایک نئی خبر آئی ہے ایک بڑی حساس نویت کی خبر آئی ہے اور اس خبر کے جو مندرجات ہیں وہ اس وقت سوچل میڈیا پر بھی وائرل ہیں اب ان میں سے ایک نکتے میں ان دو جنرلز کے متعلق یہ کہا گیا کہ ان دو جنرلز نے حقائق کو غلط طریقے سے پیش کیا اور یہ جو حقائق ہیں یہ آلہ ترین سطح کے فوجی اجلاس کے متعلق ہیں یہ ایک ایسا اجلاس ہے جس میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا شریک ہوئے اسی اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیب انجم بھی شریک ہوئے اس اجلاس میں پاک فضائیہ کے سربراہ بھی موجود تھے اسی طرح اس اجلاس میں پاک بہریہ کے جو سربراہ ہیں وہ بھی شرکت کر رہے تھے چیئرمنٹ جائنٹ چیف صاحب سٹاف کمیٹی بھی اس اجلاس میں شریک تھے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری فوجی قیادت اس اجلاس میں شریک تھی اس سے بھی اندادہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو خبر ہے اور یہ جو اجلاس ہے یہ کتنی اہمیت کا حامل تھا اب خبر کے اس حصے میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو آلہ ترین سطح کا فوجی اجلاس تھا اس میں امریکہ سے آنے والے سائفر کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں ایک ناقابل قبول مداخلت قرار دیا گیا لیکن ڈی جی آئی ایس آئی نے قومی سلامتی کمیٹی کے یہ جو دونوں اجلاس تھے ان کے فیصلوں سے یک سر متضار نکتہ نظر اپنا لیا اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دو فوجی افتران ہیں یہ کس طرح سے قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کو جھٹلا سکتے ہیں اس خبر کے دوسرے حصے میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے لیکن اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے ایک اہم خبر اور اسی خبر سے جڑی ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق ایک خبر میں یہ کہا گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک غلط بیانیاں تخلیق کرنے کی کوشش کی اور سب سے بڑی خفیہ ایجنسی کا جو سربراہ ہے یہ پریس کانفرنس کس طرح سے کر سکتا ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی کی اس پریس کانفرنس میں جو وفاق کا سب سے بڑا لیڈر ہے جو ملک کا سب سے مقبول لیڈر ہے اس کو نشانہ کیسے بنایا جا سکتا ہے اور یہ جو خط ہے یہ عمران خان صاحب نے صدر عارف علوی جو فوج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں ان کو بازابتہ طور پر تحریر کیا ہے لیکن یہاں پر اچانک اس خط کے بعد ایک بڑی شخصیت کے اسطیفے کے متعلق اب سے صرف پانچ منٹ پہلے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اور اس اسطیفے کا تعلق آئی ایس آئی کے ایک برگیڈیر سے بھی ہے اور یہ جو خبر ہے یہ ایک نئی لیک ہونے والی ویڈیو سے بھی جڑی ہوئی ہے یہ ویڈیو پروین رشید کی ویڈیو سے الگ ہے اس ویڈیو کو بھی پہلے ڈارک ویب پر ڈالا گیا ڈارک ویب پر یہ ویڈیو تقریباً تیرہ گھنٹے تک موجود رہی اس کے بعد اسی ویڈیو کے متعلق چار مسٹیریس قسم کے ٹویٹس کیے گئے اور جب یہ ٹویٹس ہو گئے جب اس ویڈیو کے متعلق خبر باہر آ گئی تو پھر مقصود ویڈیو کو چھیر کیا گیا لیکن اس میں حیران کن بات یہ تھی کہ اس ویڈیو کے متعلق جو سب سے پہلا ٹویٹ کیا تھا وہ ایک خاتون صافی نے کیا تھا اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے دعویٰ یہ کیا کہ جب اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ ڈارک ویب پر ڈالا گیا تو جس شخصیت نے اس ویڈیو کو ڈارک ویب پر ڈالا وہی شخصیت اس خاتون صافی سے وہ بینہ طور پر رابطے میں تھی اور پھر اسی خاتون صافی کے ذریعے اس ویڈیو کی خبر کو آگے پھیلایا گیا اب یہ جو دوسری ویڈیو تھی یعنی آزم سواتی کی اہلیہ کی دوسری اور اصلی ویڈیو ایک تو فیک ویڈیو کور اپ کے لیے بنائی گئی تھی لیکن اس دوسری ویڈیو کے بعد پھر آئی ایس آئی کے ایک برگیڈیر کے متعلق ایک بڑی خبر آ گئی کیونکہ مصطفیہ نواز کھوکر نے جب آزم سواتی کی اور ان کی اہلیہ کی اس ویڈیو کا معاملہ سامنے آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ایجنسیز کو اور اس طرح سے خفیہ ریکارڈنگ کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے لیکن اس کے بعد مصطفیہ نواز کھوکر نے یہ بھی بتایا کہ جیسے ہی انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اس کے فوراً بعد آئی ایس آئی کے ایک برگیڈیر کی انہیں کال آ گئی اور انہیں یہ بتایا گیا اس برگیڈیر کے جانب سے کہ یہ جو آزم سواتی کی اہلیہ کی ویڈیو کی بات کی جاری ہے اس میں فوج کا یا فوج کے کسی ادارے کا کوئی آپ کہہ لیں کہ عمل دخل نہیں ہے اور انہوں نے یہ ویڈیو نہیں بنائی لیکن اب اس پر مصطفیہ نواز کھوکر نے یہ ٹویٹ کیا کہ مجھے برگیڈیر صاحب نے یہ بتایا تو تھا لیکن میں نے ان برگیڈیر صاحب کو یہ کہا کہ اس سے پہلے جو خفیہ ریکارڈنگز ہوتی رہی ہیں ان کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ یہ کون سی طاقتیں خفیہ ریکارڈنگ کرتی ہیں اور اس سے پہلے پارلمنٹ سے بھی جو خفیہ کیمرے تھے وہ میں نے خود ریکاور کیے تھے اس لیے اس قسم کی باتیں مجھے نہ بتائیں لیکن اب یہاں پر ایک بہت بڑی خبر یہ آئی ہے کہ مصطفیہ نواز کھوکر سے استیفہ لے لیا گیا ہے پیپس پارٹی کی قیادت نے مصطفیہ نواز کھوکر کو یہ بیان دینے پر طلب کر لیا اور اب مصطفیہ نواز کھوکر نے خود یہ اعلان کیا ہے کہ میں پارٹی قیادت کی قیادت پر یہ استیفہ دے رہا ہوں لیکن یہاں پر پرویر رشید کے جو ویڈیو ہے اس سوالے سے بھی اب ایک نئی اور تازہ ترین خبر آئی ہے یہ خبر اب سے تین چار منٹ پہلے سامنے آئی ہے کیونکہ پرویر رشید کی یہ جو ویڈیو لیک کی گئی اس کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ ایک ایسے موقع پر لیک کی گئی جب پرویر رشید ملک سے باہر تھے جب پرائم نسٹر ہاؤس سے دو آڈیوز لیک ہوئی اور پھر پرویر رشید کی یہ جو ویڈیو ہے یہ جس ڈارک ویب پر پہلی مرتبہ ڈالی گئی تھی اس کے لنکس کو ایکسیس کرنے کے لیے صرف چار پانچ لوگوں کو یہ لنک بھیجے گئے تھے یعنی یہ جو چار پانچ لوگ ہیں ان کو یہ لنک بھیجے گئے تھے اور جب اس ویڈیو کو ڈارک ویب سے پہلی مرتبہ ریٹریف کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس ویڈیو کو برائر آس ڈارک ویب سے ڈاؤن لوڈ نہیں کیا گیا بلکہ پہلے اس ویڈیو کو پلے کیا گیا جب اس ویڈیو کو پلے کیا گیا تو پھر کسی ایک شخص نے اس ویڈیو کو دوسرے موبائل سے اچھی ریزولیشن والے موبائل سے کیپچر کیا اور پھر ایک اشارے کا انتظار کیا یعنی کہ کہیں سے اشارہ آنا تھا اور اس کے بعد پھر یہ پرویر رشید صاحب کی جو ویڈیو ہے اس کو لیک کیا گیا اور پھر اس کو وائرل کر دیا گیا لیکن اب یہاں پر ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ پرویر رشید نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اس ویڈیو کے معاملے پر ایف آئی اے سے رجوع کریں گے لیکن ایف آئی اے اس معاملے پر کیا کرے گا کیونکہ اس سے پہلے ایف آئی اے نے آزم سواتی اور ان کی اہلیہ کی جو ویڈیو ہے اس کو بھی جالی قرار دے دیا تھا تاکہ اس قسم کے سوالات نہ اٹھیں کہ ان کے کمرے میں کوئی خفیہ کیمرے لگائے گئے تھے لیکن اب اسی پوری صورتحال میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اور اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے اب جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی عمران خان صاحب نے آج کے دن میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق دو انتہائی حیران کن واقعات سنا دیئے یہ ایسے واقعات ہیں جو عمران خان صاحب نے پچھلے چھے ماہ میں ایک مرتبہ بھی نہیں سنائے تھے اور پہلی مرتبہ جنرل باجوا کے متعلق یہ جو واقعات ہیں یہ عمران خان صاحب نے ایک غیر ملکی چینل کو انٹریویو دیتے ہوئے سنائے اب چونکہ غیر ملکی میڈیا نے تو عمران خان صاحب کے ان الفاظ کو نشر کر دیا لیکن جو پاکستانی میڈیا ہے اس نے اس انٹریویو کا جو بڑا حصہ ہے اس کو مکمل طور پر سنسر کر دیا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو انٹریو تھا اس کے تین اہم ترین نقاط کیا تھے اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق عمران خان صاحب نے کس قسم کا واقعہ سنایا تو معاملہ یہ ہے کہ اسی انٹریو کے دوران عمران خان صاحب سے ایک بڑا کامپلیکیٹڈ قسم کا سوال کیا گیا اور وہ سوال یہ تھا کہ آپ کے اوپر جو حملہ ہوا آپ نے میجر جنرل فیصل کا نام لیا اور یہ کہا کہ مجھ پر حملے کی جو ایف آئی آر ہے اس میں میجر جنرل فیصل کو بھی نامزد کیا جائے اسی طرح آپ نے شہباد شریف اور رانہ سناؤلہ کو بھی نامزد کیا تو کیا آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی شوائد موجود ہیں اب اس پر عمران خان صاحب نے یہ جواب دیا کہ ہاں میرے پاس شوائد موجود ہیں میری پارٹی کے ایک سینیٹر آزم سواتی کو جب بھرنا کیا گیا تو انہوں نے میجر جنرل فیصل اور اسی طرح ایجنسز کے جو حلقار ہیں ان کا نام لیا تھا شہباز گل کو جب بھرنا کیا گیا تو اس وقت بھی ہمارے پاس یہی معلومات پہنچیں کہ پاکستان کی ایجنسز نے ان کو بھرنا کیا تھا لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق ایک حساس ترین نویت کا واقعہ سنایا جسے مکمل طور پر پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیا اور اس واقعے سے جڑا جو سترہ سیکنڈ کا کلپ تھا اس کو مکمل طور پر پاکستانی میڈیا سے غائب کر دیا گیا اب اس واقعے کے پہلے حصے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ انہیں اپنے اوپر قاتلانہ حملے کے متعلق ایک حساس جو انفارمیشن ہے یہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی سے ملی تھی خان صاحب نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسی کے اندر اب بھی کچھ لوگ مجھ سے رابطے میں ہیں کوئی بھی جو پرائیم نیسٹر ہوتا ہے اس کے بہت سے لوگ رابطے میں ہوتے ہیں جب وہ پرائیم نیسٹر نہیں بھی رہتا تو مجھے انٹیلیجنس ایجنسیوں سے یہ اطلاع ملی تھی کہ مجھ پر حملہ کروایا جائے گا اور پھر اس کو مذہبی رنگ دیا جائے گا اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ مجھ پر حملے سے پہلے ایک پلاننگ کے تحت ایک ویڈیو لیک کی گئی تھی یا آپ کہہ لیں کہ جالی ویڈیو تیار کی گئی تھی اور اس ویڈیو کے ذریعے یہ ایک میسیج دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ میں نے خدا نہ خواستہ کوئی نعوذ باللہ کہ میں نے کوئی توہین کر دی ہے کسی مذہبی حسنی کی اور سب کو پتا ہے کہ وہ جو ویڈیو ہے وہ کتنے گھنونے طریقے سے آگے سے پھیلائی گئی آگے پھیلائی گئی تھی تو خان صاحب نے کہا کہ یہ جو پورا پلان بن رہا تھا اس کے متعلق مجھے خود ایجنسیز نے انفارمیشن دی تھی اور مجھے بتایا تھا کہ مجھ پر حملہ کر کے اس کو ایک مذہبی رنگ دیا جائے گا اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ